مسلم لیگ نون کے رہنمہ آسن اقبال نے کہا ہے کہ ان کی جماعت فوج کا احترام کرتی ہے جمہوریت کے لیے ضروری ہے کہ سیول میلٹری تعلقات کو آئینی دارہ کار میں لائے جائے وہ ہیدر آباد پریس کلب میں پارٹی رہنمہوں سے کے ساتھ پریس کو اپنس کر رہے تھے آسن اقبال کا کہنا تھا کہ سندھ میں مسلم لیگ نون کی مقبولیت کو تشدد کے ذریعے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے پس پارٹی نے سندھ کے دہی علاقوں اور ایمکی ایم نے شہری علاقوں کو یہ ارغبال بنا رکھا ہے ان دونے سیاسی زماعتوں کے مسلح ونگز ہیں انہوں نے کہا کہ ایمکی ایم سابق صدر پرویز مشرف کے بعد اب صدر آسفل زرداری کے لیے ڈھال کا کام کر رہی ہے